اپوزیشن کو حاوی نہ ہونے دیں انہیں آئین نہ دکھائیں وزیراعظم کی حکومتی ترجمانوں کو ہدایت کہتے ہیں کوئی آپ کے وزیراعظم جیسا نہیں آپ کا برینڈ وزیراعظم ہے جو چور ڈاکو نہیں اپوزیشن چور ڈاکو اور کرپ لیٹرز کو تحفظ دیتی ہے معیشت بہتر ہے اور اپوزیشن حکومت پر تنقید کرتی ہے عوام کو آئندہ ماہ مہنگائی میں کمی کا بتائیں پہلی تفاہ غریبوں کو ہیلتھ انچورنس پر لی ہے سیتھ کارٹ کی وہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں لے کر جائیں گے تاکہ غریب آدمی جب بیمار ہو تو اسے بتاؤ کہ اس کے پاس انچورنس کارڈ ہے سالے پورچناک روپیہ کو خرچ کر سکتے ہیں اس کو پر کسی ہسپتان میں جا کے یہ کبھی پاکستان میں پیدا نہیں ہوا وزیراعظم غریبوں کے لیے صحت کارڈ لائے تھے لیکن یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز وزیراعظم اور غریب دونوں صحت کارڈ سے برابر مستفید ہوں گے لئیہ کے دلاور اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزار بھی سالانہ دس لاکھ تک علاج کرا سکیں گے شیخوپورا کی رزیہ اور نونلی کی مریم نباز کے علاج میں بھی کوئی تفریق نہیں کوئی امیر ہو یا غریب صحت کارڈ سب کے لیے وزیراعظم کا انکم ٹیکس تین ہزار فیصد بڑھ گیا عمران خان نے دوہزار نونیس میں ساڑھے اٹھانمے لاکھ روپے ٹیکس دیا شہباز شریف نے بیاسی لاکھ آسف زرداری نے اٹھائیس اور بلاول بھٹو نے پانچ لاکھ روپے ٹیکس چمع کر آیا اف بی آر کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری وزیراعلا عثمان بزار اور فیاضل حسن چوہان نے دو دو ہزار روپے ٹیکس پھرا دس سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ نے صرف ایک ہزار روپے ٹیکس ادا کیا دس ارکان قومی اسمبلی اور آٹھ سینیٹرز نے ایک ٹکا بھی خزانے میں جمع نہیں کرایا اشیاء سرف کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئے ہیں فواہ چوہدری کا دعویٰ بولے بجلی کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی تیل، گھی اور دالوں کی قیمت تیہ نہیں کر سکتے وزیر خزانہ شاکترین کہتے ہیں نویمبر کی نسبت دسمبر میں مہنگائی میں کمی ہوئی آئندہ مہینے مہنگائی مزید کم ہوئی منی بجٹ سے کوئی توفان نہیں آ جائے گا وزیر خزانہ شاکترین کی پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں گفتگو کہا سٹیٹ بینک کا قانون ساداک سریعت سے بدل دیں گے مرکزی بینک میں بودھ ہمارا ہوگا آٹھ ممبران ہماری ہدایات کے مطابق کام کریں گے بودھ ہماری نہیں سنے گا تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا اگلا گورنر سٹیٹ بینک پانچ سال کے لیے مقرر ہوگا نئے سال کے تیسرے دن مہنگائی کا تیسرا جھٹکا لاہور کی تھوک مارکٹ میں مسالے بھی مہنگے ہو گئے قیمتوں میں دو سو روپے سے بارہ سو روپے کلو تک اضافہ کالی مرچ، زیرہ، لانگ، الائچی، دارچینی اور دیگر مسالے مہنگے ہو گئے کالی مرچ بارہ سو روپے، لانگ انیس سو روپے کلو میں فروغت سب زلائچی بھی بارہ سو روپے مہنگی، قیمت پینتالیس سو روپے کلو تک جا پہنچی کرونا کی پانچمی لہر نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں لاہور میں اومیکرون مریضوں کی تعداد ایک سو دس، اسلام آباد میں سو تک جا پہنچی کراچی میں بھی وبا کا پھیلاؤ تیز، تین دن میں شرعہ دو سے بڑھ کر چھے فیصد ہو گئی دس مریض سامنے آنے پر مشموع تعداد چپن ہو گئی انسی اوسی قوم اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کوشیار خبردار بادل دھوم مچانے کو تیار بارش برسانے والا سسٹم پاکستان میں داخل ہو گیا کوئٹہ میں ہلکی اور کلات میں موسلہ دھار بارش کراچی والے تیار رہیں بادل سرپرائز دیں گے سندھ کے مختلف ازلا میں چھے جنوری تک بارشوں کا امکار لہور میں کل اور پرسوں جھڑی لگے گی اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرات، بہاولپور، ملتان میں بھی رمجھم کی پیش گئی بالا علاقوں میں برف ہی برف زیارت، چترال، ہنزہ اور سوات میں سفید موتیوں کی برسات کلام، سکردو اور گلیات میں پہاڑ، سڑکیں اور درخت برف سے ڈھگ گئے ملکہ ایک احساد نے بھی برف کا سنگھار کر لیا حسین نظارے سیاہوں کو کھینچنے لگے کئی مقامات پر برف باری سے راستے بند ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اگر کلچرل چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں اس سے تو ملک کی دولت نہیں بننے لگی ملک تو تباہ آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹرلائز کرے گا منی لانڈرنگ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساری غریب ملکوں کا گئے ان کی ایلیٹ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے سبزیاں بیچنے سے ملک ترقی نہیں کرتا برامدات بڑھائے بغیر کسی بھی ملک کی ترقی ممکن نہیں وزیراعظم کا پاک چائنہ بزنس انویسٹمنٹ فورم کے جراہ کی تقریب سے خطاب کہا منی لانڈرنگ غریب ممالک کا بڑا مسئلہ ہے اشرافیہ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے ڈالر کو باہر لے جانے کو کم کرنا ہے ملانا فضل الرحمان اگر جی ایو آئی جیتی ہے یہ بڑی بدقسمتی کی پاکستان میں باتیں ہیں کیونکہ عمران خان پہلے بھی واضح کر چکے ہیں اور پی ٹی آئی بھی واضح کر چکے ہیں ہم ایک احتساب کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں ہم ابھی تک پیسے واپس نہیں لاسکے فضل الرحمان کا اپوزیشن کو لیڈ کرنا بدقسمتی ہے فرقہ واریت پر مبنی جماعتیں اوپر آئیں تو نقصان ہوگا بزر اطلاعات فواد چودری کی ایک بار پھر جی ایو آئی پر تنقید اعتراف کیا کہ حکومت لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں لاسکی عام آدمی احتساب کے عمل سے مطمئن نہیں تئیس مارچ کو مارچ کا اعلان کرنے والے ہوش کے ناخن لے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے شیخ رشید کی پی ڈی ایم کو وارننگ بولے اپوزیشن ٹولے کے ہاتھ سے وقت ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے عمران خان کی حکومت مدت پوری کرے گی خواتین کے بغیر الیکشن الیکشن نہیں کہلا سکتا الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخواہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑا فیصلہ جاری کر دیا لکہ مروت کی تحصیل سرائر نورنگ کے چھے پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ستائیس مارچ کو ہوگا اٹھارہ ازلاح میں پولنگ ہوگی پی ٹی آئی فارن فانڈنگ سکروٹنی کمیٹی کے ریپورٹ کل پیش کی جائے گی الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی میں اضافہ ایف سی کے بارہ اہلکار تائینات کر دے گئے پیش بندی کے طور پر فاروق حبیب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے لے آئیں بولے یہ فنڈز کے ذرائع نہیں بتا رہے رسیدیں دینے سے کاثر ہیں بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنہ جاری کراچی کا حق لے کر ہی لوٹیں گے حافظ نیمو رحمان کا اعلان جماعت اسلامی نے بلدیاتی ترمیمی بل سندھائی کوٹ میں بھی چیلنج کر دیا عدالت سے ایکٹ کو کل ادم قرار دینے کی استعداد پی ٹی آئی کا جو آئی ایم ایف کی گیا منی بجٹ ہے وہ مل دشمنی ہیں یہ نالائک اور ناہل جو اپنی کوتائیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہیں لوگوں کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے پنجاب میں آتے ساتھ وہاں جو منتخب نمائندے تھے ان کو فارق کر دیا وہ جماعت جو بلدیاتی اداروں کو پسند نہیں کرتی وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قانون جو ہے وہ شاید ان کے لیے خطرہ جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے ملک کے لیے سڑکوں پر قانون میں ترمیم نہیں کرائی جا سکتی سعید گنی کا اپوزیشن کو پیغام بولے پی ٹی آئی کے رستو کہہ رہے ہیں سندھ کا بلدیاتی قانون ملک کے لیے خطرہ ہے پی ٹی آئی میں ناہلائکوں کی بھرمار ہے حکومت اپنی ناہلی ماننے کو تیار نہیں پی ٹی آئی کا سندھ سے صفایہ ہو گیا ملزم عارف گل کو پیش نہ کیا تو وزیراعظم کو بلالیں گے کیا پیش کرنے سے سپریم کورٹ کی امارت اڑ جائے گی ملزم پیش نہیں کرنا تو سپریم کورٹ کو تعلہ لگا دیتے ہیں چیف جسٹس کا اظہار برہمی محلت دینے کے باوجود ملزم کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا راستہ بہت لمبا ہے ملزم کو آج پیش نہیں کیا جا سکتا ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے موقف پر عدالت نے کل تک کی ڈیڈ لائن دے دی خریب طبقے کے لیے جینا عذاب اب مرنا بھی مشکل ہو گیا لاہور میں میت لانے والی ایمبولنس کے قرائے میں پندرہ سو روپے اضافہ قرائے ایک ہزار سے پچھ سو روپے ہو گیا دی سی نے منظوری دے دی نئے قرائے کی فلیکس بھی آویزہ کر دی گئے کراچی والوں کے لیے بجلی کتنی مہنگی ہوگی کہ الیکٹرکی درخواست پر نیپرا میں سمات مکمل سیماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی چار روپے اسی پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان نومبر کی مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں پچھتر پیسے فی یونٹ ریلیف بھی مل سکتا ہے مل بھر میں سوئی گیس کا بہران برقرار گھروں میں ناشتہ اور کھانی کی تیاری انتہان بن گئی عوام بازار سے مہنگا کھانا منگوانے پر مجبور کراچی اور انگی نورت ناظم آباد ڈی ایچ اے بلدیا ٹاؤن سمیت گئی علاقوں میں گیس خائب خلیجی ملکوں میں رہنے والے نسوار کے شوقین افراد کے لیے بری خبر عرب ملکوں میں نسوار کا استعمال ممنوع قرار نسوار کے ساتھ عرب ملکوں میں جانے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی انٹی نارکوٹک سپورس کے ائرپورٹس پر بینرز آویزان ہندو انتہا پسندی نے بھارتی تعلیم اداروں کو لپیچ میں لے لیا ریاست کرناٹک کے سرکاری کالجوں میں طالبات کے ہجاب پہنے پر پابندی انتہا پسند حکومت فلاحی تنظیموں کی بھی دشمن بن گئی مودی حکومت کا آکس فیم کے لائسنس کی تجتیت سے انکار بینرل اقوامی اکاؤنٹس بند امداد کی وصولی رک گئی بھارتی پندت بھی مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے لگا سعودی عرب میں خواتین ہائی سپیڈ ٹرین چلائیں گی ٹریننگ پروگرام میں ریجسٹریشن کا آغاز ہرمین ایکسپریس مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان چلے گی